برادرنی اسلام برادرنی طریقت علی پاک وہ ہے کہ مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں میرے مولا کائنات کے علاوہ جب سارے دروازے بند کر دیئے سارے دروازے اور غالباً حضرت عباس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا اور باقی سب کے دروازے بند کر دیئے مسجد نبوی میں صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہے نبی کے علاوہ وہ علی کا دروازہ ہے تو میرے نبی پاک نے بھلا کیا جواب دیا تھا آج آج ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ میں نے کسی کا کھلوایا ہے اللہ نے سب کے دروازے بند کروائے ہیں علی کا دروازہ کھلوایا ہے یہاں میں علی پاک سے یہ خیرات ملی ہے مجھے بارگاہ علی المرتضی سے شاہ نجف سے جو میں آپ کے سامنے ڈالنے لگا ہوں جو آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے فعل الحکیم لا يخلوان الحکمہ کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس میں حکمت کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ باقی سب کے دروازے بند اور مسجد نبوی میں یا نبی کا دروازہ کھلا یا پھر علی کا دروازہ کھلا یا نبی کا دروازہ کھلا یا علی کا دروازہ کھلا اس کی حکمت کیا ہے تو برادر نے اسلام کائنات والوں کو رب یہ میسج دلوانا چاہتا ہے کہ لوگوں مسجد نبوی میں خیرات لینے آنے والوں مسجد نبوی میں منگتا بن کے آنے والوں مسجد نبوی میں جھولیاں بروانے کے لیے آنے والوں مسجد نبوی سے خیر لینے آنے والوں تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے دس دروازے سے خیر ملے گی نا چونکہ اور تو اب کوئی دروازہ مسجد نبوی میں کھلا ہی نہیں ہے صرف دو دروازے کھلے ہیں جو حقیقت میں ایک ہی دروازہ ہے ایک علی کا دروازہ ہے ایک نبی کا تو مسجد نبوی سے بھی میرا نبی علی کے دروازے سے خیر دینا چاہتا ہے ہے مسجد نبوی دروازہ علی کا ہے بھائی حکمت سمجھے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی فرمایا ہے نبی کی مسجد دروازہ علی کا کھلا ہے کہ جیدہ راب بوا کھولے نا جیدہ بوا رب کھولے جیدہ بوا کوئی باندھ نہیں کرسکتا اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے خیرات دینے کے لیے کس کا دروازہ مسجد میں کھولا یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ اللہ نے دروازہ کھلوا دی ہے کھلے بوا ہی کوئی ہوندہ ہوندہ ہے ہم کہتے ہیں ہمیشہ ساری بوا کھلے جنہیں ہونہ آگو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں ساری بوا کھلا ہے جنہیں ہونہ آگو چوویک ہنٹے کھلا ہے تو اللہ تعالی نے میرے نبی نے فرمایا علی دہ دروازہ میں نہیں کھولے رب نے کھولے اور یہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے آنے والوں آؤ منگتے ہو وہ کیا شہرہ پڑت آ جاؤ منگتے ہو آ جاؤ سکھ چین دی دولت پا جاؤ تو یہ منگن تو پہلا دے دینا ہے اور طور طریقہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب کوئی مدینہ طیبہ جائے نا تو اللہ اور اس کا رسول اعلان کر رہے ہیں بھئی مسجد نبوی میں علی کا دروازہ کھلا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی رب کسی کا دروازہ کھولے اور کوئی بند کر دے ایسا نہیں ہے وہ کچھ دروازے ہیں وہ نظر نہیں آتے وہ کہتے نا کہ وہ قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھلتا ہے ہے نا آپ کائنات ساری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے قبر کھول کے دیکھنے اس میں دروازہ نظر تو نہیں آتا لیکن میرا نبی فرمائے تو ہے نا دروازہ تو ہے نا کہ نہیں ہے تو کچھ ایسے دروازے ہیں جو ہوتے ہیں نظر نہیں آتے مگر ملتا انہی دروازوں سے ہی ہے تو یہ بھی وہی دروازہ ہے فرمائے اللہ نے علی کا دروازہ کھلوا دیا ہے اور یہ اللہ نے کھلوایا ہے اس لیے یہ اس ہستی کی فضیلت کا اور اس ہستی کی بلند جو ہے مرتبہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا ہے تو برادر نے اسلام آئیے ذرا اس دوسرے ذاویے سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بلند مرتبہ صحابی اور بلند مرتبہ اہلِ بیعت کے عظیم المرتبت سردار جو ہیں ان کی شانِ تطہیر کیا ہے ان کی شانِ تطہیر کیا ہے تو اس حوالہ سے آج اس ہستی کی تحارت اور پاکیزگی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے اس تحارت کے چشمیں سلسبیل سے تحارت کے چشمیں سلسبیل سے دو بوندیں گرینہ ریاضِ نجابت کی پاکیزہ و متحرز سرزمین پر دو بوند جس کے دو قطرے اس چشمیں سلسبیل سے اس ریاضِ نجابت میں تشیف لے آئیں سیدہِ کائلات کی پاک کوکھ میں تشیف لے آئیں اس تحارتوں پاکیزگی اور اسمت بری اس گود میں تشیف لے آئیں تو پھر کون سے دو پودے اگتے ہیں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسن ہے اور جس کو تاجدارِ بریلی نے امامِ اہلِ سنت نے الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضلِ بریلوی نواراللہ مرکدہو ہمارے اہلِ سنت کے بہت بڑے بزرگ سلام ہے ان کو ہمارا کہ کیا خوبصورتہ کاسی کی انہوں نے کہ آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمیں آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمیں اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام آئیے اس ہستی کی پاکیزگی تحارت عفت اور عظمت اور عصمت اس کا اندازہ کون مئی کلال لگا سکتا ہے کہ جس کی عظمت کو قرآن ذکر کرے جس کی تحارت اور پاکیزگی کو اللہ اپنے نبی کی تحارت اور پاکیزگی کے باب میں ارشاد فرمائے بلکہ آئیے دیکھیں قرآن کا حصول دیکھیں فرمایا اتیباتو لتیبین واتیبون لتیبات پاک مردوں کے لئے ہیں پاک عورتیں پاک عورتوں کے لئے ہیں پاک مرد تو برادر نے اسلام آدم الاسلام سے لے کر امہ جی حوا سے لے کر تا قیامِ قیامت پوری کائنات میں سیدہ زہرہ سے پاک نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے تو اب اللہ تعالی اس معاملے میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ پاک بی بی کے لئے پاک مرد اگر سیدہ کائنات کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو اس کے لئے جس مرد کو چنن گیا وہ علی کتنا کائے وہ علی کتنا پاک ہوگا وہ علی کتنا پاک ہوگا میرا علی کتنا پاک ہوگا کیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدہ کائنات اکل ہے جو ہے ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالی ایک پلڑے میں رکھے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ بلکہ یہ آیت آئی ہی ان کی شان کے لئے یہ آیت آئی ہی ان کی شان کے لئے جس طرح ہم دوسرے لوگوں کو جو امہ جی عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی عظمتوں کے حوالہ سے ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے ان کے لئے بھی قرآن یہی میسج دیتا ہے کہ پاک مردوں کے لئے پاک عورتیں ہیں تو میرے نبی کتنے پاک ہیں اور اللہ نے ان کے لئے کتنی پاک ہوگیا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا بیان کردہ حصول ہے یہ کسی انسان کے بیان کردہ حصول نہیں ہے تو اس لئے برادر نے اسلام مگر جب عورتوں کی پاکیزگی کے حوالہ سے بات ہوگی نا تو پھر کائنات میں سیدہ کائنات سے پاک کوئی نہیں اگر پاکیزگی کا ذکر ہوگا تو یہی وہ پاک بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب خود ارشاد فرما دیں کہ یہ میری بیٹی انسانی شکل میں ہور ہے انسانی شکل میں کیا ہے ہور ہے جو علی کا مقدر ہے اس لئے برادر نے اسلام اس کی تہارت و پاکیزگی کا کیا کہنا خود آیا ہے نهð مشکل میں کیا ہے کہ خواہہ کیا ہے یا جاہی چاہہی چاہے